اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں بہت زیادہ ہیلتی اور ٹیسٹی بریکپاسٹ ریسیپی جو کہ بچوں کے لینچ بوکس کے لئے بھی بہت زیادہ سمپل اینڈ ایزی ہے شروع کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ریسیپی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہاں ہم ایک باول لیں گے اور اس میں شامل کریں گے دو عدد انڈے انڈے ڈالتے وقت آپ نے دیان رکھنا ہے کوئی بھی انڈے خراب نہیں ہو ٹو ٹیسپون ہم اس میں بارک چوب کی ہوئی پیاز شامل کریں گے ٹو ٹیسپون بارک چوب کیے ہوئے ٹاماتر ساتھ ہی تھوڑی سیز میں ہری مرچے جائیں گی بارک چوب کی ہوئی ہاف ٹیسپون ہم اس میں نمک شامل کریں گے ہاف ٹیسپون کٹی ہوئی کالے مرچ شامل کریں گے اور اب ہم ان تمام انگریڈینز کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جس طرح ہم اوملٹ بناتے ہیں بلکل اسی طرح سے مکسنگ آپ نے اس کی بہت اچھے سے کرنی ہے مکسنگ کر لینے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے بریڈ کے سلائسز بریڈ کے سلائسز کو آپ نے دونوں سار سے اچھی طرح سے کوٹنگ کر لینی ہے اوملٹ کی زیادہ دیر تک آپ نے بریڈ کے سلائسز کو اوملٹ میں نہیں چھوڑنا ورنہ یہ سارا اوملٹ سوک کر لیں گے اب ہم ایک پین میں شامل کریں گے ون ٹیپل سپون آئل اور اسے ہلکا سا گرم کر لیں گے اور جو بریڈ کے سلائسز کو ہم نے اوملٹ میں کوٹنگ کر کے رکھا تھا اسے ہم فرائے کر لیں گے بریڈ کی سائٹ چینج کرتے ہوئے آپ نے اسے دونوں سائٹ سے اچھی طرح فرائے کر لینا ہے میڈیم فلیم پہ اس طرح سے لائٹ گولڈن سا آپ نے اسے فرائے کرنا ہے جو بریڈ کے سلائسز ہم نے فرائے کر کے رکھے تھے اسے ہم دوبارہ سے پین میں رکھیں گے اور اس پہ ہم ڈال دیں گے چیز جس سے یہ بچوں کا بہت زیادہ فیوریٹ ہو جائے گا یہاں ہم نے اس پہ بارک چوب کی ہوئی موزریلہ چیز شامل کی ہے چیز آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم یا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اسے کور کر کے دو سے تین منٹ کے لیے لو فلیم پہ پکا لیں گے تاکہ چیز اچھے سے ملٹ ہو جائے دو منٹ بعد ہم اسے چیک کر لیں گے چیز اچھے سے ملٹ ہو چکی ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اینڈ ہیلڈی ہمارا بریڈ چیز اوملیٹ تیار ہے اب ہم اسے کٹنگ کر لیں گے آپ چاہیں تو کٹنگ کریں ورنہ اسے ایسے بھی کھا سکتے ہیں تو کیسی لگی آج کی ہماری یہ ریسیپی ہمیں کمنٹ سیکشن میں فریڈ بیک ضرور دیجئے گا اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں نیو ریسیپی کے ساتھ